جی ایس ہربل سکرین پر دیئے گئے نمبر آت پر کال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وعن ناس بن مالک رضی اللہ وانو قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان السابر علی دینه کلقابد علی الجمرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقاتم النبیین وعن نبی باڈی او کما قال علیہ السلاة والسلام زلہ مہارشتر سے ریاست مہارشتر سے اور پوسط کے علاقے میں کام کرنے والے اور یہاں کی علماء حفاظ ایم مساجد معززین شہر میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کعظیم خدمت کو انجام دینے کے سلسلے میں اور تحفظ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھانے کی فکر اور جد و جہد کو ترقی دینے کی ارادے سے اور ان فکروں کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے کی ارادے سے ہمارا یہ اجتماع ہوا ہے میں مختصر سے بات کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں اس لئے کہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام دو دراز کے علاقے سے ایک لمبہ اور چوڑا سفر تیہ کردے ہوئے تشریف لائیں ہر ایک کے تفسیروں سے اور ان کے خیالات سے استفادہ کرنا ہے اور ان کے مفید مشہوروں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے تفصیل کا موقع نہیں عزیزان محترم سب سے پہلے میں ہمارے علاقے پوسط سے تعلق رکھنے والے محترم جناب فضل مطین صاحب مدرزنہ العالی کو مبارکات مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مختلف علاقوں کی علماء اکرام کو جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کردے ہوئے اپنے علاقے میں کام کرنے کی حمد کی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کابشوں کو اور ان کی کوششوں کو اور ان کی خوربانی کو بے انتیاء قبول فرمائے اور اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ دین کی فضاؤں کو عام فرمائے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے عزیزان محترم اسلام ایک برستہ وہاں بادل ہیں جس لئے دنیا کے ذرے ذرے کو سلسل دو شاداب کیا ہے غمگین دلوں کو بلن حوصلے دیئے ہیں امن و آشتی کا پیغام دیا انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور رہنے سینے کے حصول بتائیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور اسی بندگی کو عام کرنے کے لئے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جو طریق بندگی اور طریق عبدیت سکھانے کے لئے ہمارے درمیان تشریف لائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور انہوں نے انسانیت کوئی بات سمجھائی اور بتایا کہ اللہ کا جب تک عقیدہ دل میں نہیں آئے گا اللہ کے وحدانیت کا اعتراف اور اقرار نہیں کرو گی اور اس کا عزاب نہیں کرو گی اس سے پہلے پہلے تمہارے زندگی کے اپنے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور قاسد بنا کے بھیجا ہے ہماری نبوت اور رسالت کو مانے بغیر تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے ہر نبی اپنے زمانے کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لائے انہوں نے توحید کی بھی دعوت دی ہی اور اپنی نبوت اور رسالت کو عام کرنے کے بھی فکریں فرمائی ہیں اسی سلسلت زہب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے اور عقید امت کو سمجھایا اور بتایا کہ جیسے جنت کا ماننا ضروری ہے دوزق کا ماننا ضروری ہے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیے بغیر تمہارے زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یوم آخرت کا ماننا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں کو ماننا ضروری اسی طرح ختم نبوت کا اعتقاد رکھنا اور اپنے زندگی کا اس کو دستور بنانا اور اپنا محبوب ترین مشغلہ بنانا اس کی ذمہ داری بھی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے امت کے افراد کو بتائی ہے اور حضرت صحابہ کو اس کے باتیں سکھائی تمہیں میرے بھائیو جیسے اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری ہے اسی طرح عقید ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے مکمل ہونے والا نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتاوا اور سمجھا ہے کہ کہ میں سلسلیں رسالت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنایا ہے اسی طرح میرے شریعت بھی آخری شریعت پر اس کے بعد کوئی شریعت دنیا میں زندہ ہونے والی نہیں ہے یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ رہیں تو ان کو میری نبوت کو مانے بغیر اور میرے شریعت پر ایمان لائے بغیر ان کی زندگی کا مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ آخر میں عدد عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان نبی بن کے آنے والے نہیں ہیں بلکہ عمتی بن کے آنے والے ہیں آپ کی شریعت کو ماننے والے ہوں گے اور عقید ختم ختم نبوت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے تو میرے بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مانے گا اور اس کی زندگی کا مسئلہ حل ہوگا اور اگر وہ عقید ختم نبوت کو نہیں مانے گا چاہے نماز پڑھنے والا ہو روزہ رکھنے والا ہو زکاہ دینا والا ہو عجبہ عجبہ کرنے والا ہو تذبیعات کا اعتمام کرنے والا ہو رات میں تعجد کے ذریع سے اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے والا ہو لیکن عقید میں بگاہ رہے ہیں ایمان کے اندر کمزوری ہیں اور عقید ختم نبوت کو وہ ماننے والا نہیں ہے تسلیم کرنے والا نہیں ہے تو نہ تو اس کی نمازے کا مانے والی ہے نہ اس کے روزے کا مانے والے ہے نہ اس کی تعجد کا مانے والی ہے نہ اس کی ذکر و تلاوت کا مانے والی ہے آج کے زمانے میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ مرتد ہو جانا اور اسلام سے پھر جانے کا مطلب ہی ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا جائے دائرہ اسلام سے اپنے زندگی کو نکال کر دائرہ گفر میں داخل کر لیا جائے تو اسی کو ہم ایمان سے ارتداز سمجھتے ہیں حالانکہ مرتد ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی دائرہ اسلام سے بظاہر اپنے ناموں کو عظف کر دیں اپنے وضا قطع کو تبدیل کر دیں اپنے چہرے سے داری کو اٹھا دیں اپنے سر سے ڈھوپی کو اٹھا دیں اور اپنے اسلامی لباس کو ختم کر کے اپنے چہرے پر رہنروں کے طریقوں کو سجا لیں اوپٹو لگانے والا ہو بندیا لگانے والا ہو دھو دھی استعمال کرنے والا ہو غیروں کے رسوم و ریواش کو اپنانے والا ہو یہ چیزوں کو انجام دینا ضروری نہیں ہے باردفعہ مسلمان اسلام میں ہوتے ہوئے نماز پڑھنے والا ہو کر بھی جو اسلام سے نکل سکتا ہے روزہ رکھنے والا ہو کر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے ذکر و تلاوت کرنے والا ہو کر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے درست تدریس کے اندر اپنے جو عقوقات کو لگانے والا ہوگر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے حج پہ حج کرنے والا تم بھی وہ اسلام سے نکل سکتا ہے کیوں وہ اس لئے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے عقیدہ ختم نبوط پر اعتماد کرنے والا نہیں یا اس کے علاوہ دوسرے اور چیزیں ایسی ہیں جس کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے جو اسلامی عقیدہ کے بالکل منافع ہیں یعنی اس کا عقیدہ اسلامی عقائد کے بالکل منافع ہیں حلقے بن کے ساتھ اس کو دیکھنے والا ہے یا جو ہے اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو عادلانہ طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے فرمائی ہے لیکن اس میں کجی نکالنے والا ہے یا تنقیص اس کے اندر جو پیدا کرنے والا ہے تو فرمایا کہ اس کے نمازیں اس کے روزیں اس کی زکاة اس کا حج اس کو جو کبھی بھی جو ہے جہنم کے حضائف سے بچا نہیں سکتے ہیں اس لئے میرے بھائی ایسی صورتی حال میں عقید تحفل ختم ربوت کا اقرار کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کے لئے جد و جہد کرنا ہم سب کے ذمہ داری ہیں ہمارے مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو آپ کے سامنے باتیں بتائی اور نے کہا کہ عقید ختم ربوت کی حفاظت کے لئے یا جو ہیں لوگوں کے ایمان کا ایمان پر بچانے کے لئے ہم کس کس طریقے سے محنت کر سکتے ہیں چاہیے اس کنوں میں دوروں کے ذریعے سے ہو یا مکاتب کے قیام کے ذریعے سے ہو یا اس کے علاوہ لوگوں سے ملاقات کر کے دیہاتوں میں جانا قریہ قریہ پھرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا اور ان لوگوں کے جو اسلام سے مربوط کرنے اور عقائد کی باتوں کو ان کے سامنے رکھنے کے نتیجے میں کچھ حد تک جو ہے اس پر قابل پاہنے جا سکتا ہے اس سلسلے میں جو مفید مشہورے دیئے گئے اور بھی ہمارے علماء کے ذریعے سے جو مشہورے دی جانے والے ہیں ان سب پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے اس لئے کہ جب آدمی اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کام کرنے کے لئے تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں اس لئے میرے بھائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کام کو انجام دینے کے لئے ہم سب کو کمر بستا ہو جانا چاہیے ہمارے جو یہ وارثین انبیاء حضرت علماء اکرام جو فکریں کر رہے ہیں ہمیں ان کا معاون بننا ہے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے جو کمر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کی اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لئے ہم سب کو جو ہے آگے بننے کے جستجو کرنا ہے اور جیسے ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ مکاتب کا قیام اس سلسلے میں عمل ملانا ضروری ہے اور مکاتب کے ذریعے سے نئے نسلوں کے ذہن سازی کرنا ضروری اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے اندر بھی محنت کرنے کے ضرورت ہیں اس لئے کہ بہت سے ہمارے مردہ اعباب اور بچے تو الحمدللہ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے راستے سے اللہ کے دین کے محنت کرتے ہیں مدارس میں جاتے ہیں لیکن ہماری ماں بہنیں اور بچیاں اسی ہیں جن کو جو زیادہ تر مسجدوں میں آنے کے ضرورت نہیں پڑتی اور مدارس کا رخ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی اور تو ایسی صورت حال میں ہماری ماں بہنوں پر محنت کرنا اور ان کی ایمان کو بچانے کی جد و جہد اور جستجو کرنا اور ہماری بچیوں کو دین سے آرستہ کرنا ان کو دین کا دعائی بنانا اسلام کا غازی بنانا اس سلسلے میں جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری اس لئے کہ عورت کا بناو معاشرے کا بناو ہے اور عورت کا بھگار معاشرے کا بھگار ہے اگر عورت بن جاتی ہے تو معاشرہ بن جاتا ہے اگر عورت بھگڑ جاتی ہے تو پورا گھرانہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں حضرت علماء بیٹھے ہوئے ہیں بتانے کے ضرورت نہیں کہ جب عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو پورا گھرانہ کھڑا ہو جاتا ہے جو عورتیں دیندار بن گئی ان کا عقیدہ اچھا رہا اور اسلام کی دعائی بن گئی اور دین کے جو ہے دعائی دین کے جو ہے غازیہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلوں میں پروان چڑھنے والے بچوں کو اسلام کا محافظ بنایا ہے دین کا سچا دعائی بنایا ہے اور بڑے علماء اور حفاظ ان کے نسلوں کے اندر ان کے گودوں میں پروان چڑھیں ہیں اس لئے میرے بھائیوں جیسے ہمارے بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمارے بچیوں پہ ہمارے عورتوں پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے ان کے میں جو ہے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بیدار کیا جائے اور عقید ختم نبوت سے ان کو آگاہ کروایا جائے اس سلسلے میں مراکز نسواں قائم کرنے کے ضرورت ہے اگر مدارس میں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے بچی آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے بہت ساری ماں اور بہنیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مدنسی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے وقت نہیں نکال پاتی ان کے لئے اتنا وقت درکار نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں امدنسا حاضر ہو سکے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہیں کہ ان کے لئے ٹائم کا نکالنا بہت جو ہے مشکل ہو گیا یا وقت کا نکالنا ان کے لئے جو بہت مشکل ہو گیا تو ایسی صورتحال میں ان پسماندہ علاقوں میں جہاں پہ ہماری ماں اور بہنیں ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے مدارس کا رخ کرنے کو تیار نہیں ہے تعلیم بالغات کی لڑی میں اپنے آپ کو برونے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ آپے بالکل مختصر مقتب قائم کیا جائے اور ان میں ہمارے ماں کو اور بہنوں کو دین سے بھی آراستہ کیا جائے اور نماز سے روزوں سے دین کی موٹے موٹے باتوں سے واقف کروائے جائے اور حقائد والے باتیں میں جب ان کے سامنے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا ان کے عقیدے میں پختگی آئے گی اور جو باطل طاقتوں کے طرف سے جو حربیں استعمال کی جارہے چاہے شکیل ابن عریف کا فطرہ ہو یا فیاضی فتح ہو یا گوہر شاہی کا فتح ہو یا اس کے علاوہ جتنے فطریں کام کر رہے ہیں ان فطروں کا مردہ نوار مقابلہ کرنا جہاں مردوں کے لئے آسان ہو جائے گا ہماری ماں اور بہنوں کے لئے بھی آسان ہوگا یہ عورت کی ضرورت ہے ہماری کتنی ماں اور بہنیں کتنی بچیاں جو ہیں اسلام سے ناواطف ہونے کے نتیجے میں عقید ختم نبوز سے ناواطف ہونے کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر دار اسلام سے خارج ہوتی جا رہی ہیں ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے حساس بھی نہیں ہے اس نے آس سے کئی سال پہلے ہمارے محترم حضرت معلہ علیمیہ نظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت پر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جس کو ہمارے امتیں مسلمہ کوئی مسئلہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی اہم کام سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے نظروں میں وہ انتہائی زیادہ امکام ہے اگر ہماری امتیں مسلمہ نے اس کی سنگینی اور حولناکی کو محسوس نہیں کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسنے دین سے پھر جائے گی اور وہ ہیں ہمارے نوجوان نسنوں اور ہمارے بچوں کی تہذیبی ارتدار کا مسئلہ اگر ان کے ذہنوں پر محنت نہ کی جائے اور ان کے ذہنوں پر مضبوط بنانے کی کوشش نہ کی جائے ان کے آقائد کو درست نہ کیا جائے ان کے آمال کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہماری نسنے باروں میں چل کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نام کے مسلمان رہیں گی ان کے چہرے پیداری ہوگی ان کے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی ظاہر اعتباس وضاقتہ کے اعتباس سے مسلمان نظر آئیں گے لیکن عقیدہ کے اعتباس سے مسلمان نہیں ہوں گے اس لئے میرے بھائیوں اس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے علاقے کے اندر محنت کرنے کے ضرورت ہے وقت کافی طویل ہو چکا ہے ہمارے اور بھی علماء اکرام کے اور جو ہے اشادات سے ہم سب کو مصطفید ہونا ہے اور ان کے جو ہے اور خیالات سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے ان کے مفید و شوروں سے پاہدہ اٹھانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے موت کے آخری سانس تک جو ہے تحفظ ختم ربوت کی محنتوں میں لگے رہنے کے توفیق عطا فرمائے آج ہمارے اس علاقے کے اندر جو علماء پرچر کے حصہ لے رہے کام کرنے کی فکروں آج ہزائم کو لے کے آگے وڑھ رہے اللہ ان کی ارادوں کو پاہ تکمیل تک پہنچا رہے حمد اور ان کے حاصلوں کو بڑھا دے ہزانے غیب سے اللہ ان کے ضروریات کا تقفل فرما دے ان کے مددوں اور نصرتوں کو اللہ پاک انتظام فرما دے راکھر دعوانا للہمدللہ رب العالمين